کہ کچھ حقیقت قوم کے سامنے آ جائے تو اس کے بعد میں قوم سے بات کروں گی سب سے پہلے تو میں صدف نعیم جو ہیں چینل پائیف کی ریپورٹر ان کی شہادت پر کیونکہ وہ لائن آف ڈیوٹی میں شہید ہوئی ہیں اپنا فرض ادا کرتے ہوئے شہید ہوئی ہیں جس کا مجھے بے حد افسوس ہے ان کی ماں کو میں نے دیکھا ان کے دو چھوٹے بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا کرے اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کو اس کی ماں کو گھر والوں کو صبر عذاب کرمائے بہت تکلیف ہوئی ان کی وہ تصاویر دیکھ کر اور وہ ویڈیوز دیکھ کر جو سوشل میڈیا پہ وائرل تھیں لیکن اتنی قیمتی جان گئی بچوں کی ماں اس دنیا سے چلی گئی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ لانگ مارچ جس کو وہ کور کر رہی تھی وہ لانگ مارچ کیا ہے اس کے مقاصد کیا ہیں یا تو کوئی ایک ایسا شخص یہ کام کرے جس نے جو اقتدار میں نہ رہا ہو اس نے عوام سے کچھ باتیں کی چار سال یہ فتنہ جو ہے حکومت میں رہ کر اس میں کوئی آپ ایریا اٹھا لے چاہے وہ ایکانومی ہو یا وہ فورن ریلیشنز ہو یا وہ فورن پالیسی ہو یا وہ گووننس ہو کونسا ایسا ایک کوئی بھی ایریا ہے جو آپ اٹھا لے جس میں اس نے ملک کی تب اور چار سال میں کرزے کہاں چلے گئے ملک کے چار سال میں ایکانومی کتنی زیر زمین چلی گئی اور جو مہنگائی کے حالات ہو گئے اس شخص کو تو بولنے کے قابل نہیں رہنا چاہیے اور یہ شخص جلوس لے کر سڑک پہ نکلا ہو اور پھر جو ان کے لانگ مارچ کی حفاظت کے لیے اتنے لوگ لانگ مارچ میں نہیں ہوتے جتنی حفاظت کے لیے پنجاب پولیس کے لوگ ہوتے ہیں تو یہ جو کروڑوں اربوں روپیہ قوم کا ٹیکس پیئر کا ایک ایسے مارچ کے لیے خرچ ہو رہا ہے اس کی حفاظت کے لیے خرچ ہو رہا ہے جس مارچ کے کوئی مقاصر سمجھ نہیں آتے جس مارچ کا کوئی قومی مقصد نہیں ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی بے دردی سے قوم کا پیسہ خرچ کرنا اتنی بے دردی سے قوم کے وسائل کو لوٹنا اس کے لیے بھی مجرمانہ غفلت اور مجرمانہ جو ذہنیت ہے وہ اس کی ضرورت ہے پھر جس سازشی جو سازش کا بیانیاں انہوں نے کھڑا ایک کے بعد ایک وہ سازش کا چھوٹ ایک کے بعد ایک جو چھوٹ انہوں نے جو فطور انہوں نے بنا وہ ایک کے بعد ایک اس کی حقیقت ایسی قوم کے اوپر واضح ہو آپ دیکھیں نا آج اس کے جو لانگ مارچ ہے اس میں لوگ کیوں شامل عوام کیوں لا تانگلک ہے اور عوام نے کیوں شرکت نہیں کی اس کی ایک وجہ ہے اس کی کوئی تو وجہ ہوگی نا اس کی وجہ ہے صرف یہ یہ کہ عوام کو اس کا اصلی چہرہ اس کا نظر آیا ہے جو اتنے اس نے بڑے بڑے چھوٹ بولے عوام کو اس سچ کا پتا چلا ہے اور اس نے سوچا تھا کہ جھوٹ بول کے عوام کو گمراہ کر لوں گا اور میرا سچ کبھی عوام کے سامنے نہیں آئے گا تو یہ بہت بڑی بھول میں تھا بہت بڑے زوم میں تھا اور اس کو بولیز کو ہمیشہ لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ ان کا بولی کر کے کامیاب ہو جائیں گے تو سب سے پہلے تو I think Long March ان کا آخری پلان تھا پہلے جو ان کا پلان تھا وہ یہ تھا کہ سازش کا جھوٹا بیانیاں گھڑ کر ہم ایک پریشر بیلٹ کریں گے وہ جلسے جلوس جو انہوں نے کیے جس میں انہوں نے حرافات بولی چھوٹ بولے انہوں نے سوچا کہ وہ پریشر بیلٹ کر کے ہم جلدی الیکشن جو ہے بھولے لیں اور اس کا بھی مقصد جو ہے وہ نیمیمبر میں جو نئے آمی چلیت کی تقرری ہونا تھی وہ حدف اس کا وہ ہی تھا کیونکہ انہی میں سے کچھ لوگ ان کو سکھا بھی رہے تھے پڑھا بھی رہے تھے جن کا باخری تکھیہ صرف عمران خان تھا اور کیونکہ ان کے گناہوں کی ان کے جرائم کی فہرست اتنی لمبی ہے کہ وہ سب اب ان کو عمران پر تکھیہ کرنا پڑے تو وہ جب ناکام ہو گیا عمران ختم نہیں کر سکا الیکشن کی ڈیٹ نہیں لے سکا تو پھر اس نے بادلے نا خاص تھا یہ لانگ مارچ کا پلان اس نے رکھا تھا یہ بھی اس کا کوئی مقصد قومی نہیں ہے عوام کے مسائل اور عوام کی جو تکلیفات ہیں اس لانگ مارچ کا اس سے دور دور کا نہ کوئی تعلق ہے نہ وہ آپ کو ان کی تقاریر میں نظر اس کا ایک ہی حدف ہے جیسے نواز شریف صاحب نے چند دن پہلے جو ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ اس کا ایک ہی حدف ہے اور وہ حدف جو ہے وہ یہ ہے کہ عامی ٹریف کی جو تکرری ہے نومیبر وہ یہ حکومت نہ کر سکی اور اس میں یہ رکھنا ڈالنا چاہتے ہیں یہ اپنی بائیس سالہ جدو جہد کی بات کرتے ہیں لیکن بائیس سالہ جدو جہد مشرف کی غلامی سے شروع کر پاشا، زہیر الاسلام اور پھر وہ جن کو یہ ہاتھ، ناک، کان، انکھیں کہتا ہے اور جس کے بارے میں پرویر دلاحید صاحب نے خود یہ کہا کہ یہ ان کی ناپیاں بدلتے رہیں تو یہ سارا انہی پہ ان کا تکھیہ ہے انہی پہ داروں مدار ہے ان کا اور انشاءاللہ تعالی اس کا یہ پلان بھی فیل ہوگا اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ تکرری جو ہے عامی چیر کی رائٹ فولی، کانسٹیوشنلی، لیگلی اس کو شہباز شریف صاحب بطور وزیریعظم کریں گے اور انشاءاللہ تعالی وہ ایک اچھے محول میں ہوگی پیسپولی ہوگی نہ اس سے مراند خان صاحب کا کوئی لینا ہے نہ دینا ہے یہ انشاءاللہ اس میں ناکام ہوں گے اور آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے فرسٹریشن کا لیول ہے ان کو پتا ہے ان کو پتا ہے کہ جو آخری کارڈ تھا وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے لانگ مارچ میں لوگوں نے شرکت نہیں کی لوگ کیوں آپ کے لانگ مارچ میں شرکت کریں ماں کے بیٹے کیوں آپ کے لانگ مارچ میں شرکت کریں جبکہ آپ کے اپنے بیٹے لندن میں محفوظ ترین مقامات پر ہیں اور ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے وہ سڑک پر رول نہیں رہے کو دھکے نہیں کھا رہے آپ کے جھوٹوں کی خاطر تو آم کے بیٹوں کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ آپ کے جھوٹوں کا دفاع کرنے کے لیے آپ کی چوریوں کا دفاع کرنے کے لیے آپ کے ڈاکوں کا دفاع کرنے کے لیے سڑکوں پر نکلیں ایک تو یہ وجہ ہے اور دوسری یہ وجہ ہے کہ یہ ابھی بھی وہی اسٹیبلشمنٹ بھونڈ رہا ہے جو اس کے ہاک بن جائے جو اس کے آنکھیں بن جائیں جو اس کے ناک بن جائیں جو اس کے کان بن جائیں اور عوام کو اس بات کا پتا ہے اس لیے آپ دیکھیں کہ لانگ مارچ آج کتنے پانچ دن ہو گئے ہیں شاید لانگ مارچ کو پانچ دن میں جو پارٹ ٹائم لانگ مارچ ہے اس کو پارٹ ٹائم لانگ مارچ کہنا چاہیے کھانا کھا کے دپہر کا یہ گھر سے نکلتے ہیں لہور سے اور پھر شام کی چائے پینے کے لیے گھر واپس چلے جاتے ہیں تو یہ جو پارٹ ٹائم لانگ مارچ ہے یہ دو دن میں دو گھنٹوں میں ختم ہو جاتے ہیں ہر دس میل کے بعد یہ واپس لہور آجاتے ہیں اور پانچ دن سے پانچ دن سے یہ جو لانگ مارچ ہے یہ لہور میں ہی پھسا ہے لہور سے باہر نہیں نکل سکا اور کل ہم یہ سن رہے تھے کہ یہ لانگ مارچ جو ہے وہ ابھی نو دس دن میں بھی نہیں پہنچے گا اسلام آباد تو بھئی جب آپ تین بجے دپہر کو شروع کر کے شام کو چھے بجے لانگ مارچ ختم کر دیں گے وہ تو مہینہ نہیں پہنچے گا اس کا یہ تو مطلب نہیں آپ چلتی ہوئی ٹرافک سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی مجمہ نہیں ہوتا آگے کوئی پس چند لوگ جو آپ کے کنٹینر کے آگے پیچھے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو وہاں سے ٹرافک آ رہی ہوتی ہے وہ ٹرافک کے رش کو آپ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کا لانگ مارچ ہے تو بھئی اس طرح تو ایک مہینہ بھی لانگ مارچ نہیں پہنچے گا کیونکہ دو تین گھنٹے روز لانگ مارچ ایک وہ ایسی کوئی ایکٹیوٹی دو تین گھنٹے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے تو آج سنائے کہ گجرہ والا میں لانگ مارچ اپنا پورا دن سپینٹ کرے گا تو گجرہ والا کے شہری تو نہ صرف بہت اکل اور شعور رکھتے ہیں بلکہ جذبہ بھی رکھتے ہیں اور سیاسی دانش بھی ہے ان کو تو گجرہ والا کے شہریوں کو میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو گھنٹا گھر ہے ان کا وہاں پر اس پہ جو گھنٹا گھر پہ گھڑی لگی ہوئی ہے اس کی ذرا حفاظت کریں کیونکہ گھڑی چور جو ہے وہ گجرہ والا میں پھر رہا ہے اور آج یہ دیکھیں کہ جس شخص نے اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے صفاکی سے بولے چالاکی سے بولے اور وہ اس قسم کے جھوٹ تھے کہ انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی کو پاکستان کی جو ایک بیرونی ممالک سے تعلقات تھے اس کو پاکستان کی اندرونی سٹیبلیٹی کو اس نے دعو پہ لگا دیا ان چھوٹوں نے اور اتنے بڑے بڑے سنگیم وہ چھوٹ تھے کہ ان کے اس کا سچ بتانے کے لیے جو دی جی آئے ہیں دی جی آئی ایس پی آر ہیں ان کو میلان میں آتا پڑا ان کو اپنی خاموشی تون نہیں پڑی ان کو سچ قوم کے سامنے رکھنا پڑا یہ جو دی جی آئی ایس آئیں ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ وہ جو ایک گلامر لٹس توجہ سے دور رہتے ہیں اور اپنی تصویر بھی یا اپنی ویڈیو بھی آنے نہیں دیتے تو ایک ایسے پروفیشنل شخص کو جب قوم کے سامنے آکے سچ بتانا پڑا تو آپ کو اس سے حالات کی سنگینی کا ادراک ہوگا کہ کتنے جھوٹ اس نے بولے ہیں جس سے قوم کو نقصان ہوا ہے ملک کو نقصان ہوا ہے اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جن کو یہ کہتا رہا کہ میں رات کے اندھیرے میں جن کے پاؤں پکڑتا ہے دن کے اجالے میں یہ ان کے گریبان پکڑتا ہے اور پھر جو ملاقات اس نے پریزیڈینسی میں آریف علی صاحب کی موجودگی میں اس ملاقات کا اس نے قوم کو نہیں بتائے دیتا رہا کہ یہ میر جعفر ہیں میر صادق ہیں یہ جانور ہیں یہ ایسے ہیں اور انہی سے رات کے اندھیرے میں چپ کرتے ہیں اور وہ دی جی آئے سائے آ کے ریویل کرتے ہیں خبریں تو پھیلی ہوئی تھی لوگوں کو پتا تھا ان کی ملاقات ہوئی ہے اور لوگوں کو یہ کوئی اور جھان سے دیتا رہا رات کو چھپ چھپ کے ملتا رہا وہ تو پھر بھانٹا تو پھوٹ کیا اس نے تو پھر بھی عوام کو سچ نہیں بتایا نہ اس نے اپنی پارٹی کو سچ بتایا نہ اس نے اپنی پارٹی کے نیمبرز کو سچ بتایا وہ تو جب قوم کے سامنے سچ آگیا تو اس کے پاس تو ان وہ جو سچ ہیں ان کا کوئی جواب نہیں ہے قوم اتنی دیر سے انتظار کر رہی ہے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جو الزامات اس کے اوپر لگائے گئے ہیں جو سنگین حقائق بتائیں گئے ہیں اس کا کوئی جواب آئے گا لیکن جواب ندارد اس کی وجہ یہ کہ جواب ہے نہیں سارا زور اسی لیے رکھا ہوا ہے گالی گلوچ کے اوپر اوے فلا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا میں تم پہ دس حرب کا حجانے کا دعویٰ کروں گا ٹیف الیکشن کمیشنر ان کا ذاتی نوکر ہے آپ کو شرمانی چاہیے ایسی بات کرتے ہو وہ چیف الیکشن کمیشنر آپ نے لگایا اور جب تک وہ آپ کی جو جرائے میں اس کو سامنے نہیں لیا اس سے اچھا چیف الیکشن کمیشنر کوئی نہیں تھا اور آج جب اس میں حقائق اس نے کوئی کہانیاں نہیں گھنی تمہاری طرح کوئی اقامہ پر ناہلی نہیں ہوئی آج اس نے نہ حقائق قوم کے سامنے رکھے ہیں کہ تم نے یہ چوری کی ہے تم نے منی لانڈرنگ کی ہے تم نے توشہ خانہ کا مال لوتا ہے وہ اس نے قوم کہ سامنے رکھا تم کہتے ہیں میں دس عرب کا حر زانہ کروں گا کس چیز کا حر زانہ کروں گا حر زانہ کروں گے وہ جیت جائے گا کیونکہ اس نے سچائی لکھی اس نے حقائق لکھی ہیں اس نے ثبوت دیا ہے اس کے اور کہتا ہے کہ اس سے دس عرب ر شاکت خانم سے لے کر آپ یہی کرتے آئیں اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کہ اتنی سنگین نویت کی بات ایک شخص جو اپنے آپ کو جمہوری لیڈر کہتا ہے میں اس کو نہیں لیڈر مانتا میں اس کو جمہوری شخص بھی نہیں مانتی میں اس کو سیاستدان بھی نہیں مانتی وہ ایک فورن پندر فتنہ ہے ایک انتشار کے لیے پاکستان میں لانچ کیا گیا اور اس کے لیے پیسے دیئے گئے تو وہ شخص جب جمہوریت کی بات کرتا ہے تو انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ جمہوریت کی بات کرنے والا کیا بات کر وہ جب اس کو اپنی حکومت جاتی ہوئی نظر آئی تو وہ چیف عوامی سٹاف کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ میری حکومت کو گھر نہ بھیجے آپ مجھے گھر نہ بھیجے بھلے آپ تاہیات extension لے لیں ہمیں کوئی اطراز نہیں بھلے آپ unlimited time کے لیے extension لے لیں ہمیں کوئی اطراز نہیں جس کو یہ رات کو یا بند کمرے میں یا بند دروازے کے پیچھے یہ کہتا رہا اور تاہیات extension لے لیں اس کو اب یہ کہتا ہے یہ غدار ہے یہ جانور ہے یہ میر صادق ہے یہ میر جعفر ہے اتنی کرسی سے محبت اور لالش میں نے کسی کو نہیں دیکھی کہ اس کا سرافہ جھوٹ ہو اور پیچھے سے جب اندر کمروں کے اندرونی باتیں جب کھلے وہ تو کوئی اور ہی نقشہ پیش کر رہی ہے بات اور پھر کہتا ہے کہ مجھے establishment نے بتایا تھا کہ یہ چور ہے اس بات میرا خیال ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ مجھے establishment نے یہ بتایا تھا کہ یہ چور ہے اور یہ صرف عمران نے بات نہیں کی یہ بات کچھ صحافیوں نے بھی کیے کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ چور ہے اور جب عمران نے کہا کہ مجھے establishment نے بتایا تھا یہ چور ہے تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اس سے بڑا ثبوت نواز شریف صاحب کی بے دنائی کا کوئی اور کو نہیں سکتا جو عمران نے خود قوم کے سامنے رکھ دیا میرا خیال ہے کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے بھی بہت بڑے ریولیشنز کی ہیں بہت بڑے حقائق خوش ربا جس کو حقائق کہتے ہیں وہ قوم کے سامنے رکھیں ارشد ملک مرہوم نے بھی بہت سنگین انکشافات کیے کہ کس طرح نواز شریف صاحب کو ملی بھگت کے قہد سزائیں دیتیں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ارشد ملک صاحبیں مرہوم اور جو شوکت عزیز صدیقی صاحبیں ان کے بھی انکشافات سے بڑا انکشاف عمران نے یہ کیا ہے کہ نواز شریف بے قصور ہے اور مجھے establishment نے کہا تھا کہ یہ چور ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو جو بھی پرچی لکھ کے دے دیا آپ نے وہ قوم کے سامنے پڑھ کے سنا دی تب ہی جب آج میرا اپیل چل رہی تھی یہ پینما والی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو ججز بار بار ریپیٹڈلی ثبوت مانگتے رہے ناب سے تو کبھی ناب کو کرونا ہو گیا تھا کبھی ناب وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا سینس آف ٹیسٹ اور سمیل چلا گیا ہے کبھی وہ کہتے تھے کہ ہمیں تکلیف ہے ہم سے اٹھا نہیں جاتا اور بار بار وہ وہ کلا کو بدلتے تھے اور اسی آڑ میں یہ مہینے مہینے کی جو ڈیلے ہے وہ ایجرنمنٹ جو ہیں وہ لے لیتے تھے تو آج مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ثبوت کیوں نہیں تھا وہ ثبوت اس لیے نہیں تھا کہ ان کو پرچی پہ کسی نے لکھ کے دے دیا یہ چور ہے یہ پیچھے یہ وہ شروع ہو گیا تو ایسی بات نہیں ہے بات یہ تھی کہ آپ کو پتا تھا کہ الزامات کی بنیاد پر کبھی اگر سزا ہو بھی جائے تو وہ شوٹ لیپ ہوتی ہے اس کو مٹنا ہی ہوتا ہے ایک نہ ایک دن سچ کو سامنے آنا ہی ہوتا ہے تو اگر آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا تھا تو جب آپ سے ثبوت مانگے گئے عدالت میں تو آپ کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ میرے پاس ثبوت صرف یہ ہی ہے کہ کیونکہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا تو میں نے کہہ دیا آپ کے بعد ثبوت بھی یہ ہی ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ یہ چور ہے تو میں عدالت میں چلا گیا عدالت میں یہ باتیں نہیں چلتی عدالت میں آپ کو سولیڈ ایوڈنس چاہیے ہوتا ہے پروف چاہیے ہوتا ہے آپ کو جو ایرے فیوٹوبل ایوڈنس چاہیے ہوتا ہے اسی لیے کوئی بنایا گیا مقدمہ عدالت میں ٹک نہیں سکا ایک پیج کے باوجود ایسی بھی بات نہیں ہے کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا کہ یہ چور ہے اور آپ نے چپ کر کے مان لیا آپ کو پتا تھا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ کو پتا تھا کہ آپ بہتان بازی کرو آپ کو پتا تھا کہ آپ ایک ایسے شخص پر جس نے کچھ نہیں کیا کوئی چوری نہیں کی کوئی کچھ نہیں کیا آپ اس کے خلاف سازش رچارے اس سازش کا سب سے بڑا مہرہ آپ تھے میمن کو اسٹیبلشمنٹ نے بلا کہ اپنے آفس میں پرائیم منسٹرز آفس میں نہیں کہا کہ آپ میرے مخالفین کو پکڑ لو اور جو چیمین نیب تھے اس وقت کے ان کو ان کی ویڈیو دکھا کر لیکن میں نہیں کیا اسٹیبلشمنٹ نے آپ نے کیا تھا کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کا جو اپوننٹ ہے وہ بے قصور ہے آپ نے اس کو چور ثابت کرنے کے لیے آپ کو اور قسم کے ہتھکنڈوں کی ضرورت ہے جس میں کسی کو کسی کی ویڈیو دکھانا وہ تیبہ گل کو آپ نے رکھا پرائیم منسٹر ہاؤس میں ایک مہینہ اسٹیبلشمنٹ میں نے نہیں رکھا اور پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ہی کے سامنے شوکت عزیز صدیقی صاحب نے انکشافات کی آپ ہی کے سامنے ارشد ملک نے انکشافات کی آپ نے تب بھی اتنی اخلاقی جورت نہیں تھی کہ قوم سے آکے معافی مانگتے نواز شریف سے آپ آکے معافی مانگتے آج اس کے جب آپ کی بنائے ہوئے چھوٹے کیسز جب زمین بوس ہو رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو انہارو مل رہا ہے آپ کو شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہو کونسا انہارو انہارو نہیں مل رہا نواز شریف کو آپ کے جھوٹوں کی کلے ہی کھل رہی ہے آپ کی سازشوں کا جو تانہ بانہ جو جال آپ نے بنا تھا وہ اپنی انجام کو پہنچ رہا ہے آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے اور یہ سچ اب قوم کے سامنے آئیں گے اور ابھی تو ٹپ آف دی آئیس برگ ہے ابھی بہت مزید سچ جو ہے وہ قوم کے سامنے آئیں گے اور ڈرپو کتنے ہو آج تم نواز شریف کو چیلنج کر رہے تھے کہ جہاں سے میں الیکشن لڑوں تم الیکشن لڑو آ کے وہاں سے میں تمہیں ہرا ہوں گا تم تو اب نواز شریف کو نہیں ہرا سکے دو ہزار اٹھارہ میں جب آر ٹی ایس کو بند کرنا پڑا نواز شریف کی پارٹی کو تم نے توڑنے کی کوشش کی اور اس وقت تم ان کے ساتھ مل کے کھڑے تھے تم نے نواز شریف کے جو لوگ ہیں جو وننگ ایلیکٹیبلز جو تھے تم نے وہ ایک ایک کر کے ان کو دھرا کے دھمکا کے ان کو پارٹی ٹکٹ یا تو ان سے واپس لیا یا کو چن چن کے ڈسکوالیفائی کیا نواز شریف صاحب کی بیٹی کو تم نے جیل میں ڈالا نواز شریف صاحب کو تم نے الیکٹورل فیلڈ سے باہر کیا اور اس کے بعد بھی تم نے جیت سکے تو تمہیں آٹی ایس بند کرنا پڑا اور اس کے ذمہ دار تم ہو اس لیے کہ تم سب سے بڑے اس کے بینیفیشری ہو اور آج تم اپنی ہی چھوڑی ہوئی سیٹس جب ان میں سے آدھی تم ہار جاتے ہو ہر دفعہ جب یہ چار پانچ سیٹس پہ الیکشن ہوتا ہے ایک دو ہار جاتا ہے اپنی ہی چھوڑی ہوئی سیٹس ہار جاتا ہے اور اپنی ہی چھوڑی ہوئی سیٹس میں کمی آ جاتی ہے تو کہتا ہے میں جیت کیوں ابھی تو تمہیں نواز شریف کو تو ابھی ڈیبل پلینگ فیلڈ ملی نہیں تمہارا جو سب سے بڑا اپوننٹ ہے وہ تو فیلڈ میں ہے ہی نہیں جس کے نام سے اس کی پارٹی چلتی ہے جس کے نام پہ ووٹ پڑتا ہے وہ تو ابھی میدان میں ہے ہی نہیں تمہارا مقابلہ تو اس دن تمہارا تو اصلی جو تمہارا ڈیبل ہے وہ اس دن سامنے آئے گا جس دن نواز شریف الیکٹورل فیلڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ واپس آئے گا اور تمہارے لگائے ہوئے چھوٹے الزامات اور تمہاری بونیوی سازشوں کے جال سے کلیر ہو کے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور وہ دن دور نہیں ہے کیونکہ میرا جو اپیل تھی اس میں ججز کے یہ ریمارکس ہیں کہ نواز شریف کا کوئی جرم ثابت نہیں ہو جس جرم پہ مریم نواز کو سزا ملی تھی تو ابھی تو تم انتظار کرو تمہارا کچھا چٹھا ابھی جو رہ گیا وہ بھی قوم کے سامنے آئے گا انشاءاللہ تو اسٹیبلشمنٹ نے تمہیں یہ بتا دیا کہ یہ چوہر ہیں تو کیا تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ پانچ کیریٹ کی ہیرے کی انگوکھی مانگو تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ توشہ خانہ کے سارے گپس جو ہیں وہ تم اس میں ہیروں کے سیٹس بھی تھے اس میں گھڑیاں پی تھیں وہ سارے تم گھر لے جاؤ اور ان کو جا کے خفیہ بیچ دو اور اس کے بعد وہی جو اس کی جو پیسے تمہیں آئے وہ تم دیکلیئر بھی نہ کرو اس کے بارے میں تم جھوٹ بولو یہ بھی تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا تو اسٹیبلشمنٹ نے تمہیں کہا تھا کہ پچاس ارد روپے کی رقم جو ہے وہ تم سائفن آف کر دو یہ تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ جو پنکی پیرنی ہے اس کو اپنا فرنٹ ومن بناو اور جتنا مال لوٹ سکتے لوٹو ابھی ایک بہت بڑا سکینڈل اور آرہا ہے جس توشہ خانہ پہ ابھی اس کی نا اہلی ہوئی ہے جس کے بارے میں اس نے ہمیشہ کی طرح دھتائی سے جھوٹ بولا ہے کل کہ مجھے تو عدالت نے کہا ہے کہ میں نا اہل نہیں عدالت نے کوئی ایسی بات نہیں کی اب اس شخص کو یہ پتہ نہیں ہے اب وہ اپنے جو لوگ ہیں جو اس کی پارٹی ہے جو بھانمتی کا کمبہ جگہ جگہ سے جوڑ کے کچھ پی ایم ایل این سے لوگ لے کے کچھ پیپلز پارٹی سے لے کر کچھ باقی جماعتوں سے لے کر جو اس نے لوٹوں کی جماعت کھڑی کی ہوئی ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے سر سے دست شفقت اٹھ گیا ہے اب یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے جرائم کی وجہ سے disqualify ہوگا تو وہ بھی اب اس کے ساتھ نہیں کھڑے لانگ مارچ میں اس کے ساتھ شامل نہیں ہے یہ ان کو تسلی دے رہا تھا کل جھوٹی کہ میں disqualify نہیں ہوا جھوٹ بول رہا تھا عدالت نے ایسی کوئی بات نہیں کی عدالت کو اس جھوٹ کا notice لینا چاہیے تو ابھی تو جس توشہ خانہ کے جس کیس میں اس کو سزا ہوئی ہے disqualify ہوا ہے ابھی تو یہ tip of the iceberg ہے ابھی تو قوم کو یہ پتہ چلے گا کہ جو diamond کی جولری بنانے والی سب سے بڑی اور سب سے مہنگی دنیا کی ایک جولز ہیں جن کو graph کہتے ہیں وہ graph کا کوئی set ان کو توشہ خانہ میں ملا تھا جس کی جو اس نے دو کروڑ روپے دے کے توشہ خانہ سے لیا اور بائیس کروڑ میں اس نے دبائی میں وہ set بیچا ابھی تک اس کو ملا کے اس کی حقیقت ابھی قوم کے سامنے آئے گی یہ تقریباً 45 50 50 کروڑ تک کا ابھی تک اس نے جو توشہ خانہ جو بیت المال جس کو کہتے ہیں جو قوم کی امانت ہے وہاں سے یہ چوری کر کے تو یہ بیچ چکا ہے اس کا کوئی حساب کتاب قوم کے سامنے نہیں ہے اس کا کوئی جو اس نے اس کو ڈیکلیئر نہیں کیا کچھ نہیں کیا اور اب آپ جب اس کی انویسٹیگیشن اب ہو رہی ہے تو جو انکشافات سامنے آئیں گے اس سے قوم دنگ رہ جائے اور ابھی جو اس کا فورن فنڈنگ کیس ہے جس کو انہوں نے منی لانڈرنگ کیس کہنا شروع کر دیا ہے ایف آئی اے نے جس نے آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کے اوپر ہر وہ الزام ثابت ہوا ہے اس کے خود کے اوپر جو اس نے کبھی دوسروں پہ لگا ہے کسی اور کے اوپر منی لانڈرنگ ثابت نہیں ہوئی یہ آپ دیکھیں یہ چند دنوں میں ثابت شدہ منی لانڈرر بن کے قوم کے سامنے آئے گا اس نے نہ صرف منی لانڈرنگ کی بلکہ اس کو چھپایا مسٹ ایک لریشنز کیا ہے اور آپ اس کی جرت دیکھیں تقریروں میں یہ کہتا ہے کہ مطلب کوئی جمہوری فساد بھی نہیں رکھا تقریروں میں ان کو کہتا ہے کہ ہم نے ہم نے تو ہم تو اس لیے چھپ چھپ کے مل رہے تھے اس کے پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بات کی اسد عمر صاحب نے یہ بات کی کہ ہم تو جلدی الیکشن چاہتے تھے تو ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے اس لیے مل رہے تو بھئی آپ کو جلدی الیکشن اگر کسی نے دینا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ نے دینا ہے آپ کی تو اے بی سی سیاست کی غلط ہے آپ کی تو بیسک فاؤنڈیشن جو بنی ہوئی ہے وہی غلط ہے سیاست کی آپ کس سے مانگ رہے اسٹیبلشمنٹ سے الیکشن مانگ رہے ہیں الیکشن کرانا یا نہ کرانا اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے آپ کو یہ بات کرتے میں بھی شر مانی چاہیے اپنا کوئی آپ نے جمہوری فساد ہی رکھ لیا ہوتا کوئی آپ نے کوئی نکاب ہی ہوٹ لیا ہوتا کہ انسان کو سمجھ تو آتی آپ کیا کیا رہے ہیں اور آپ کی اے بی سی غلط کو سیاست کی ہوگی کیونکہ آپ کے جو ٹیچرز ہیں وہ جنرل پاشا اور جنرل زہیر الاسلام وہ تو آپ کے بیسک کانسپس تو غلط ہوں گے ہوں گے تب ہی آپ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اسے الیکشن مانگ رہے ہیں جب آپ ایسے استاد رکھیں گے ہاتھ ناک اور کان جیسے اور ہاتھوں جیسے تو پھر آپ کو یہی تعلیم ملے پاکستان کی جو جمہوری زندگی ہے پاکستان کی جو سیاسی زندگی ہے اس میں کموں بیشتر میرا خیال ہے بہت سارے بلکہ ہر سیاسی جماعت میں کسی نہ کسی موقع پر اداروں پر تنقید بھی کی ہے اور جو انگلیاں ہیں وہ بھی اٹھی ہیں مگر اس تنقید کا مقصد بھی کچھ فرق ہے وہ قوم کے سامنے ہوتا ہے وہ کسی اصلاح کے لیے تھی کسی اشیو پہ بیش تھی کسی غلطی کا احساس دلانے کے لیے تھی کسی جمہوری اصول کے تحت تھی اس کی جو تنقید ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر وہ نہ کسی نظریہ کی وجہ سے ہے نہ وہ کسی جمہوری اصول کی وجہ سے نہ ہی وہ کسی ذاتی اصول کی وجہ سے وہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے میرے سر پہ دوبارہ سے دست شفقت رکھو میری بے ساکھیاں بن جاؤ میرے ہاتھ اور آنکھیں بن جاؤ اور ورنہ میں گالم گلوچ کروں گا ورنہ میں میر جاکر کہوں گا میں میر صادق کہوں گا میں جانور کہوں گا دیکھیں تنقید کا بھی نہ کوئی میار ہونا چاہیے تنقید کا بھی کوئی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے آپ آئین کے احکامات کی تعمیر کے لیے یا آئین کے جو باؤنڈری اس نے کھینچ دیئے اس میں رہنے کے لیے آپ تنقید کر سکتے ہیں آپ قانون کی حکمرانی کی بات کر سکتے ہیں آپ ملک کی تحفظ کی بات کر سکتے ہیں کل آپ نے یہ مجھے مجھے ذاتی طور پر بطور پاکستانی مجھے بہت تکلیف ہوئی جب آپ نے اخلاق سے نہیں گرا ہوا بلکہ کھٹیا پن کی حد کو آپ نے چھوٹا وایک بیان دی آپ کی بھلے لڑائی جو ہے وہ ہوگی بڑوں کے ساتھ آپ کو تکلیف ہے کہ انہوں نے آپ کی جو نا اہل اور نالائک حکومت کو گرنے سے کیوں نہیں بچا ہے وہ آپ کا ذاتی گرائی پہ ہوگا لیکن اس سے قطع نظر آپ نے کل جو بات کی مجھے اس کی ذاتی طور پر بطور پاکستانی بہت تکلیف ہوئی آپ نے کہا کہ یہ چوکی دار ہیں اور ان چوکی داروں کو تم تنخواہ دیتے آپ نے تذہیر امیز انداز میں آپ نے ان کو تنخواہ کا تانہ دیا آپ تو شرم مانی چاہئے میں یہ سوچ رہی تھی جب میں الیکشن کیمپین کے لیے آزاد پشمیر کے بارڈرز پہ گئی تو میں نے وہاں دیکھا کہ اس طرح جو سپاہی ہیں کہ اس طرح جو فوجی جوان ہیں وہ اپنے گھروں سے دور رہ کر اپنی ملٹی کی اپنے وطن کی اپنی زمین کی اپنی قوم کی اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں تو آپ نے ان کو اس طرح سے جو تذہیر کا میز لہجے میں آپ نے تنخواہ کا تانہ دیا حکارت سے بنایا آپ کو شرم مانی چاہیے ان کو وطن کے لیے جو وہ قربانی قربانی دیتے ہیں جانے دیتے ہیں تو یہ یہ بات آپ کی مناسب نہیں تھی میں سوچتی ہوں کہ جو سپاہی کھڑے ہوتے ہوں گے پورڈرز کے اوپر ان کے دل پہ یہ بات کتنی گراؤں گزری ہو تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ وہ ملک کے محافظ ہیں بنی والا کے محافظ نہیں وہ ملک کے محافظ ہیں وہ عمران خان کی حکومت کے محافظ نہیں وہ ملک کے محافظ ہیں وہ آپ کی ٹکیتیوں اور چوریوں کے محافظ نہیں اور ایک اور بیان کل میری نظر سے گزرا کہ انہوں نے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں سٹیٹمنٹ جمع کرائی کہ مجھے تو علم نہیں تھا پچیس مئی کے احکامات کا جب عدالت نے ان کو کہا کہ آپ ریڈ زون میں نہیں آئی اتنا بلیٹن کے سامنے بولا کیونکہ ابھی پچیس مئی کی جو وہ ویڈیوز ہیں جو پوٹیج ہے جو آپ کا لائیو بیان چلا میڈیا کے اوپر اس میں آپ نے پچیس مئی کو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا کہ میرے لوگوں سارے اسلام آباد آ جاؤ جو ہمیں اجازت مل گئی ہے اسلام آباد میں اور ریڈ زون میں انتر ہوں تو آپ کا کیا خیال تھا کہ کل جو آپ نے لکھاوا بیان سپریم کورٹ میں جمع کر آئے کہ مجھے علم نہیں تھا تو لوگوں کو پچیس مئی کو آپ کا جو آپ نے میڈیا پہ بیان دیا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ سے ابھی ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ سپریم کورٹ نے پابندی اٹھا لی تو آپ کا کہتے ہیں لوگ کو پچیس بھولے تھے آپ نے کل لکھ کر دیا سپریم کورٹ کو اتنا بڑا جھوٹ اور افسوس مجھے یہ نہیں کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے افسوس مجھے صرف اس بات میں میں آپ سے سچ ایکسپیکٹی نہیں کرتی آپ کی پربرش بھی جھوٹوں میں ہوئی ہے آپ کی سیاسی ٹریننگ بھی جھوٹوں میں ہوئی ہے آپ کی سیاسی پربرش جھوٹوں میں ہوئی ہے آپ جھوٹ نہ بولیں تو آپ ایک دن کسی سیاسی میدان میں ٹک نہیں سکتے مجھے اس کا افسوس نہیں اور نہ مجھے اس پر کوئی حرامی ہے کیونکہ آپ کا کام ہی جھوٹ بولا ہے مجھے افسوس یہ ہے کہ اس جھوٹ کی کوئی پکڑ نہیں مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جب عدالت نے یہ کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کیا عمران خان کو خبر نہ ملی ہو تو آپ نے اب اب عدالت نے یہ کہہ دیا تھا تو عمران خان کوئی پاگل تھا وہ یہ کہتا کہ جی جی نہیں نہیں مجھے خبر مل گئی اتنا سچ بولنے کا حوصلہ تو آپ میں ہے نہیں بات یہ ہے کہ عدالت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اگر انہوں نے ابھی تک اس جھوٹ کا نوٹس نہیں لیا اور اگر اس طرح کے جھوٹوں کا اس اس قسم کے لغ باتوں کا اس طرح کے پروپیگانڈے کا اس قسم کی سازشوں کا اس قسم کے فتنے کا نوٹس عدالت نہیں لے گی تو اس طرح کے کریکٹرز اس طرح کے کردار اس طرح کے گھنونے ہر کردار جو ہے وہ پاکستان میں پیدا ہوتے رہیں نہ پھر جھوٹ کی گرفت ہوگی اور جرائم پیش تک آفراہ پاکستان کی لیڈرز ہگتا ہے جی مجھے 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 میرا آج نواز شریف کے بیانیے کامیابی ملی ہے جو یہ کہتے تھے کہ ہر اطارہ اپنی اپنی ڈومین میں رہ کر کام کرے اور سیاست میں انٹرفیرنس نہیں ہونے چاہئے اور وہ ہی ہوا جب سیاست میں انٹرفیرنس بند ہوئی تو عمران خان دھرام سے مجھے بلれない گر کے پھر یہ ہی ہوتا ہے نا تو نواز شریف کی نہ صرف یہ بیانیے کی کامیابی ہے بلکہ نواز شریف نے نہ صرف الیکٹورل میدان میں ٹوینٹی ایٹین میں بلکہ عمران کے چار سالہ اقتدار میں انہوں نے عمران کو نہ صرف ہر انتخابی میدان میں شکست دی بلکہ اس کو پارلیمنٹ میں بھی شکست دیئے گی اس کی حکومت ختم ہو گئی ہے آئینی طریقے سے ہوئی ہے اور نواز شریف آج الحمدللہ فاتح ہے اور یہ شخص اس کی قسمت میں اب یہی رونا دھونا اور سڑکوں کی دھول چاتھنا لکھا ہے اور قرائے کے جو لوگ ہے جیسا کہ آرگو نہیں دی لوگوں کو بندگوں کے لیے اور بندگوں کے لیے کہا جا رہا ہے اس پر کیا پیٹی ایم نے یا جو حکومت ہے حکومت کی اور اداروں کی آپس حکومت بھی کہ اس اگر بزنی اقلاب کو انی اقلاب سے کہا جا رہا ہے اگر یہ بڑھتا ہے اپنی اپنی شکل طرف تو اس کا اپنی رکاؤ کیسے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس قسم کے جتھوں کو روکنا اس قسم کی سازشوں کو روکنا اس قسم کے پولیس کو روکنا پوری قوم کا فرض ہے اور ہر ادارے کا بھی فرض ہے جو فرائض انٹیریر منسٹری کے ہیں حکومت کے ہیں وہ وہ ضرور پورے کرے گی رانہ سناؤلہ صاحب جن کو یہ حکیم کہتے ہیں حکیم رانہ سناؤلہ صاحب نے اپنا پورا بندبست کیا ہے لیکن اس سارے ملک کے تحفظ کے لیے اسلام آباد کے تحفظ کے لیے پاکستان کی سٹیبلیٹی کے تحفظ کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت جڈیشری پہ اور جڈیشری میں سپریم کورٹ میں یہ کیس ہے ان کو اس چیز کو نہ صرف روکنا چاہیے بلکہ پوری قوت سے روکنا چاہیے تاکہ اس قسم کے پریسیڈنس جو ہے وہ پاکستان میں پریسیڈنس نہ پیدا ہوں سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت عدلیہ کی کیونکہ ظاہر ہے حکومتوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں آپ اپنے لوگوں پہ کوئی زیادہ وہ نہیں کر سکتے تو اس چیز کو اس کا کلہ کمہ ہونا چاہیے فر آل ٹائمز ٹوپا پہلے اس کا جواب سنیں بات یہ کہ نواز شریف صاحب کا میرے جو اپیل کا فیصلہ ہے اگر آپ کو یہ فیصلہ پڑھیں تو اس میں نہ صرف یہ کہ میری بے گناہی ثابت ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی بے گناہی بھی اسٹیبلش ہو گئی ہے اور ججز نے یہ بات کی ہے کہ نواز شریف صاحب کا کوئی لنک یا کوئی بھی جو الزام ان پر لگایا گیا ہے وہ ثابت نہیں ہو سکتے اس کے بعد تو نواز شریف صاحب کے اوپر کیا کیس رہ جاتا ہے بھائی تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہم اس کو لیگلی ٹیک اپ کریں گے اور نواز شریف صاحب اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے درمیان ہو گے اپنے وطن سے دور رہنا ان کے لیے بہت بڑی تکلیف موسیقا ایساں 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 موسیقا 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 خان اپنا کوئی لانگ مارچ تب بھی کوئی اناؤنس کر کے بیٹھے ہوئے تھے وہ کیا مارچ کا نام دیا تھا انہوں نے تب اس کو لاکڈاون لاکڈاون کا نام لیا تھا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے امران کو کہا امران کے مو سے نکل ہے تو یہاں سے خالی اس کے مو سے نکل گیا کہ کسی انٹیو میں ای آر وائی کو انٹیو یہ دے رہے تھے ارش شریف صاحب کو دے رہے تھے انہوں نے انٹیو دیا اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو جسٹس کوسا نے کہا کہ تم کیا ادھر ادھر پھرے میرے پاس لے کے آؤ میں کرتا ہوں بھانڈا تو خود ہی پھوڑ چکے تھے پہلے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جرم کریں اور اتنا سنگین جرم کریں بے گناہ کو آپ سزا دیں اور دیکھیں نواز شریف کی اور پاکستان کی سزا ساتھ ساتھ چلی نواز شریف صاحب نا اہل ہوئے پاکستان میں تباہی آنا شروع ہو گئے آپ نواز شریف سے جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں ایکنومک انڈیکیٹرز یا پولیٹیکل سٹیبلیٹی کے انڈیکیٹرز آپ تب کے اٹھا لیں دو ہزار سترہ تک کے اور آج کے آپ اٹھا لیں پاکستان نوز ڈائیو کیا نواز شریف صاحب کی نا اہلی کے بعد پاکستان اور نواز شریف اکٹھے نیچے گئے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے تو یہ صرف جو جرم ہے نا یہ نواز جو اس پین ایما پینچ نے کیا ہے وہ صرف نواز شریف صاحب کی نا اہلی تک یا ان کو ان کے ذاتی نقصان تک یا سیاسی نقصان تک میں دور نہیں پورے پاکستان نے اس کی قیمت اس دن سے چکانی شروع کی ہے اور آج تک وہ جو ڈاؤن فال شروع ہے پاکستان کا اس کو بریک نہیں لگی وہ ذمہ دار اور آپ کا کیا خال ہے جس نے اتنا بڑا جن کیا وہ چپ کر کے بچ کے نکل جائے گا ایک منتے دیکھیں حکومتی کارکردگی کی جو بات ہے وہ پوری قوم کو نظر آ رہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے اس حاکڈار صاحب واپس آئے ہیں ڈالر کو بھی بریک نہ صرف بریک لگی ہے بلکہ ڈالر پچیس چھبیس روپے پیچھے گیا ہے یہ ہے مسلم لیگ نون کی کارکردگی مہنگائی کو بریک لگی ہے اس کے بعد آپ کے جو ادھر ادھر سے جو بلوکیجز تھیں وہ دور ہو رہی ہیں پاکستان ان کو پیسہ مل رہا ہے اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کل جو شہباز شریف صاحب نے تاریخ کی کسان پاکیج کا انہوں نے اناؤنس کیا یہ مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے اس کا یہ میں تو آج سیاسی گفتگو کر رہی ہوں نا حکومت جو ہے وہ اپنے کام میں جتی بھی آج بھی شہباز شریف صاحب چائنا گئے ملک کی خاطر گئے انشاءاللہ ملک کیلئے بہتری کچھ ہو کے آئی گی اس میں پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب سے مسلم لیگ نون آئی ہے مسلم لیگ نون کے تمام ملکوں کے ساتھ جس میں عمران خان کی نااکبت اندیشی اور سٹوپیڈٹی نے اور اس کی ایگو نے لڑائیاں کرا دی تھی تمام دوستوں کے ساتھ ان کو دشمنوں کی صف میں لاکے کھڑا کر دیا تھا وہ آج ان کے ساتھ تعلقات کی بہالی ہو گئی یہ بہت بڑی اچھیومنٹ ہے چند ماہ میں مسلم لیگ نون کی اور انشاءاللہ تھوڑی سی اور پولیٹیکل سٹیبلیٹی ملی تھوڑا سا اور بک جیسے جیسے گزرنا جائے گا انشاءاللہ تعالی عوام کے لیے ہر چیز میں بہتری آتی جائے نواز شریف صاحب کی اب یہ کوشش ہے کہ جو تین سو یونٹ سے کم استعمال کرتے ہیں لوگ ان کو فری بجنی ملے اب ہم اس جیس کے لیے کام کر رہے ہیں جنی سوال کی ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ براؤن کار جسا ثابت ہو گئی ہے اور کسی بھی قیس میں ہم دور جنسوں نے کہا تھا سب جلد ثابت ہو گیا ہے عوام نے ریجیٹ کر دیا ہے تو سوال یہ ہے کہ ان کو ان مقدمات سے یہ کرتار کیوں نہیں کیا جاتا اگر ان کی پپولیٹی ختم ہو گئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی پھر ہمیں اچھلیکٹ کتا جاتا ہے تو پھر الیکشن کیوں نہیں ہمیں دکھے جا رہے ہیں ہم اب غوبت نہیں مانگ رہے ہیں بات یہ ہے کہ میں آپ کی اس بات کے ساتھ اتفاق کرتی ہوں جتنی پھرتیاں اور جتنی جلد بازی دکھائی گئی نواز شریف صاحب کو سزا دینے میں جس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا اس کو ایک اقامہ پر آپ نے سزا دے دی اس کے لیے جی آئی تی بنائی سب کچھ کیا تو یہ سب جس کا جرم ثابت ہو چکا ہے جس کے ناقابل تردید ثبوت ہیں یہ اس کے لیے بھی ہونا چاہیے اور جلدی ہونا چاہیے اس میں تاخید نہیں ہونی چاہیے اور پھر میں یہ کہوں گی کہ عدلیہ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ایک چور کو ایک داکو کو اس ملک کے مجرم کو کیفرے کے دار تک پنچھیں ملک کے مجرم چاہیے اور جو اس کے پیچھے عوامل آرہی ہے اور جو اس کے پیچھے عوامل آرہی ہے اور جو اس کے پیچھے عوامل آرہی ہے جن کا وزیر قانون نے بھی کہا کہ اس کے تانے والے جنار جمعران خان صاحب سے ملتے ہیں اور ان کا ناب آرہی ہے یہ ایک چوری ٹیٹی سے آگے مطابقی پاکنی ساس پہ ڈیفرنٹ ایلیومنٹ اب آگے ہیں اس پہ آپ کے خوبص کیا کہہ جاتے ہیں یا آپ کے پیچھے عوامل آرہی ہے کہ ساکھوں کے قبض کے لیے یہ ساکھیں دیکھیں اس پہ بڑا خصوصہ بلکل میں آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں ارشد شریف صاحب کا قتل بڑے وہ مخالف تھے یا اس طرح بھی تھے لیکن اس کا انجام یہ نہیں رہا چاہیے تھا بہت افسوس ہوا اور میں نے سنا ان کے بچے بھی کچھ کی میں نے تصاویر دیکھیں تکلیف ہوئی دل کو لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جب اے آر وائی کے جو مالک ہے سلمان اقبال صاحب جب ان سے سوال پوچھے گئے جب سوال اٹھے میں کسی پر کیونکہ ابھی کچھ ثابت نہیں ہوا اس پہ کمیشن بن گیا وہ اپنی انویسٹیکیشن کر رہے کرے گا بھی اس میں حقائق سامنے آئیں گی ان حقائق کے سامنے آنے تک میں کسی پہ الزام اتنا سنگین الزام میں نہیں لگا سکتی لیکن جس طرح سے ان کی ڈیتھ کا فائدہ اٹھایا گیا سیاسی فائدہ اٹھایا گیا اس سے مجھے تکلیف ہوئی جس طرح اس کو سیاسی طور پر کیش کر آیا گیا مجھے اس سے تکلیف ہوئی اور جب سلمان اقبال صاحب سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے صرف ایک خط کے ذریعے جواب دینے پر اقتفاق کیا اور اس کا لبے لباب یہ تھا کہ میں پاکستان آ کر انویسٹیکیشن کا سامنا نہیں کروں گا تو جب آپ ایسی بات کریں گے تو آپ کے سوال تو اٹھیں گے لوگ تو بہت کچھ کہہ رہے ہیں کہ کیلیاں میں جو فارم ہاؤس تھا وہ کس کا تھا وہ جو شخص گاڑی چلا رہے تھے وہ کس کی کس کا آدمی تھا تو لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں میں اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہتی ہی میرے پاس حقائق نہیں لیکن سب سے جو بڑی اس پہ پریس کانفرنس تحریک انصاف کے اپنے بندے نے کی فیصل باوڈا صاحب نے کی جس میں انہوں نے ہوش اڑا دینے والے جو حقائق کے مقاوم کے سامنے رکھے تو بن گئی ہے کمیشن آئی ہوپ کہ جلدی قوم کے سامنے ہو گیا اس کا آ جائے جو حقائق ہیں وہ آ جائیں اور آنے چاہیں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس جس سے جو جو سوال ہوا چاہے وہ سلمان اقبال صاحب ہوں یہ جواب قابل قبول نہیں ہے کہ یہ میں نہیں آ سکتا پاکستان یہ کوئی جواب ہے سب دیکھیں میرے پر کوئی مقدمہ جھوٹا بنا تھا مجھے جھوٹی سزا ہو گئی میں اور میرے والے تو وہ کٹنے کے لیے آگئے پاکستان ہم تو لندن میں بھی رہ سکتے تھے تھا اور ہمیں کہا جا رہا تھا سزا سنانے کے بعد کہ لندن سے واپس نہ آئے آپ یہی رہیں میری والدہ تو بیمار تھی میرے پاس تو کوئی وجہ تھی یہاں رکھنے کی لیکن جب آپ بے قصور ہوتے ہیں بے گناہ ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی الزام لگتا ہے سب سے پہلے آپ کا کیا ریسپونس ہوتا ہے ہیومن ریسپونس کیا ہوتا ہے ہیومن ریاکشن کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ میرے پر جھوٹا الزام لگا ہے میں اس کو خلیر کروں میں یہ نہیں خط لکھ کے میں نے پاکستان نہیں بھیج دیا کہ میں نہیں آرہی میری والدہ بیمار آنا چاہیے آنا چاہیے انویسٹیگیشن کا سامنا کرنا چاہیے اٹھنے والے سوالات کے جوابات دینے چاہیے یہ جواب نہیں ہے کہ میں ایک سوال یہ ہے کہ جو پچھلے درنے کے پچھے کوئی نہ کوئی دارہ تھا کوئی فرد تھا یا پاتے لیکن اس درنے کے پچھے کیا ادارہ تو نہیں فرد افراد ہو سکتے ہیں کچھ ایک دو اور میں یہ بتا دوں کہ تب وہ جو دوہزار چودہ کا دھرنا تھا اس میں تو طاقتور ترین افراد اس کے پیچھے تھے وہ تب بھی کامیاب نہیں ہو سکتے تو یہ والا تو پھر پہلے ہی چلنے سے پہلے ہی ناکام ہو گئے وہ اس لیے آتے ہیں بھائی جتھے کیونکہ جمہوری طریقے سے ان کی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی ان کا ایجنڈا پورا نہیں ہوتا تو اگر اتنی آپ کو اپنی الیکٹورل طاقت پر یقین ہے تو اس قسم کے اتکندے کیوں کر رہے ہیں الیکشن کا میدان ابھی زیادہ دور نہیں ہے سال پڑا ہوئے ایک سکتا ہے مجھے بات چیت تو انہوں نے کس قسم کی بات چیت چل رہی ہے وہ تو انہوں نے بتا دیا اور وہ یہ تھا کہ رات کو بات چیتے ان کے پاؤں پکڑتے ہیں دن کو ان کا گریبان پکڑتے ہیں جب ناکامی ہوتی جو یہ چیز اسٹیبلشمنٹ سے مانگ رہے ہیں جو بے ساکھیاں یہ ڈھونڈ رہے ہیں جو ناپی اس چینج کرنے والا گروپ یہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ اب ان کو نہیں ملے اور اسٹیبلشمنٹ نے پریشر میں آ کے پریس کانفرنس مجھے نہیں لگتا کی لیکن بات یہ ہے کہ ان کے جھوٹوں سے کوئی نیشنل انٹریسٹ کو جو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا اس کی کلیریفیکیشن اس کی جو کاؤنٹر جو فیکٹس تھے وہ قوم کے سامنے لانے ضروری تھے تو میں اس کو اس طرح دیکھتی ہوں بیٹا دعوے تو کرنے بہت آسان ہے میں تو آپ کو بتا چک گئی کہ دو ازار اٹھارہ میں پوری سٹیٹ مشینری لگا کے بھی تم نواز شریف صاحب کو نہیں ہٹا ہٹا سکے نہیں ہرا سکی اینڈ میں تمہیں پانچ دن ریزلٹس رو کے آٹی ایس بٹھانا پڑا تو اسی لیے تم اتنے ڈرپوک ہو کہ تمہارا پولٹیکل اپوننٹ میدان سے باہر رہے تو تم الیکشن جیت سکتے ہو ورنہ تمہارا کوئی چانس نہیں ہے تو زیادہ دور نہیں ہے زیادہ دور نہیں ہے انشاءاللہ تعالی وہ بہت جلد اپنے وطن جب باپس آئیں گے پھر میں پوچھوں گی عمران خان صاحب آپ کہاں کہاں بڑی حیران کن بات ہے کہ جو بات مطلب آپ کو دشمن کی ضرورت نہیں دشمن آپ کو اپنا مہرا سمجھ رہا اور وہ یہ نہ صرف سمجھ رہے نہیں وہ بلکہ شادیانیں بجا رہے ہیں بگلیں بجا رہے ہیں ان کے سٹیٹمنٹس کے اوپر اور وہ یہ کہہ رہے ہیں میں ٹویٹس پڑھ رہی تھی ان کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کام ہم نہیں کر سکے وہ عمران خان نے کر دی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کو فنڈ کرنا چاہیے ہمیں ان کو سپورٹ دینی چاہیے ہمیں ان کو مضبوط کرنا چاہیے تو اسی سے پتا چلتا ہے کہ اس لانگ مارچ کے کتنے مکروع ازائم اور آپ اپنے ہی اداروں پر حملہ آور ہیں اپنے ہی ملک پر حملہ آور ہیں اپنے ہی نظام پر حملہ آور ہیں یہ ملک کے دشمنوں کا کام ہے یہ پاکستانی کا کام نہیں ہو سکتا اس لئے میں ان کو کہتا ہوں ملک پر حملہ آور ہیں جن کے اوپر انگلیاں ہوتھی ہیں انہوں نے تو ایک خط لکھ کے معافی مانگ لی کہ بھائی ہم تو انبیسٹگیشن میں شامل نہیں ہوسکتے ملک پر حملہ آگے ہیں بہت سے مینہ صاحب کی بھی ہمیں یہاں وہ خائد ہی درائی جو تو انتے ملائی گی جو بوجھ جانا گیا اس کو مشکل فیصلے کا دیا اب جب سے گاس ہم واپس کے لئے ہیں صاحب گاس جس طرح سے ڈالر نیچے آیا کیا اب مینہ صاحب کی کیا محسوس آتے ہیں سوالے سے اور امید نظر آرہے ہیں کہ وہ کنٹرول کرنے کی نہیں دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کسی بھی سیاسی مفاد سے زیادہ کسی بھی حکومت سے زیادہ کیا چیز ان کو عزیز ہے جو کہ نواز شریف صاحب کو نہیں ہر پولٹیکل لیڈر کو ہر جماعت کے سربراہ کو ہونی چاہیے ہر عوامی نمائندے کو ہونی چاہیے وہ ہے عوام کی فلاہ و بیبود اور ان کی بہتری ان کی تکلیفات سے ان کو نجات دینا ان کی تکلیفات میں جو ہے وہ کمی لے کر آنا تو نواز شریف صاحب کا مفتا اسماعیل صاحب سے نہ کوئی ذاتی کوئی رنجش ہے نہ کوئی جھگڑا ہے ان کی ب بات ہی ان کا وان پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ مہنگائی مت کرو پیٹرل اور ڈیزل کی قیمتیں مت بڑھاؤ ڈالر کو کنٹرول کرو کیونکہ ڈالر سے انفلیشن کنٹرول ہوتی ہے ورنہ وہ انفلیشن جو ہے وہ بھی سکائی روکٹ کرتی ہے تو ان کا یہ ہی تھا ان کا ایک ہی اور آج بھی یہ ہی ہے اور ظاہر ہے آج جب ڈالر کی جو پاکستانی روپے کی جو وہ پاکستانی روپےہ جو مستقم ہوا ہے ڈالر نیچے آیا ہے اس سے مہنگائی پ فرق پڑا ہے اور آپ یہ دیکھیں جب سے حسابدار صاحب آئے ہیں پیٹرل کی ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہو رہا تو یہ اس سے بڑی خوشی تھی اور نواز شریف صاحب کے لیے اور ہم سب کے لیے اور کیا بات ہے کہ عوام کی جو اور میں نے یہ سنا ہے کہ اور اس کا بہت سخت نوٹس نواز شریف صاحب نے لیا تھا جو لوگوں کو بجلی کے مہنگے بل آئے اور جو زیادہ بل آئے اس کا انہوں نے بہت نوٹس لیا ہے مجھے اب بہت لوگوں نے آکے بتایا کہ اس مہینے اور پچھلے مہینے کے جو بل تھے ان میں کسی قدر بہت حد تک کمی آئی تو یہ اس سے بڑی خوشی کی اور کیا بات ہوگی کہ عوام کو ریلیش میں یہ ہمارا مقصد ہے دیکھیں پریشر ڈالنے کی کوشش تو کرے پریشر پڑ نہیں رہا اب دو ہزار بندوں سے کیا پریشر پڑی اور بھلے میں تو ابھی بھی کہتی دو ہزار کی بجائے دیس ہزار بھی ہو تو کس چیز کا پریشر کل کو کوئی اور بیس ہزار کا جتھا لے کے آجائے گا اور بلکے اہم جو معاملات ہیں اس میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کی سن لیں گے بالکل ایسا نہیں ہوگا ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ his time is over last question موسیقی 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 موسیقی